کہ الیکشن 2013 میں جہاں پہ دوسری بھی جماعتیں بڑے زور و شوروں سے اپنے انتحابی مہم جاری کی ہوئے ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو کس مقام پہ دیکھتے ہیں موجودہ انتحابات میں؟ سب سے پہلے تو ناسمی صاحب میں آپ کا اور کاوش ٹی وی نیو جا کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع فرام شکریہ پاکستان پیل پارٹی کا موقع پیش کرنے کے لیے ہمارا جو پوائنٹ آف بیو ہے اپروچ تھوڑی ڈیفرنٹ آئی گیا اس طفح ہائی کمان سے ہمیں تھریکٹس بہت زیادہ آئیں طالبان سے اور بینگ اگر حکومت میں ہمیں رہتے ہوئے بھی اور ان لوگوں کا کیا مقصد تھا کہ بام مارنے اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اپنا کوئی آل لیڈر کو سیکریفائز کیا جائے شاہی کیا جائے اور ہم نے آگے پڑے ایک بہت بڑی دنیا کی لیڈر دھما دی ہماری محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ اور اس پہ ہم آگے رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھے تو جو ہماری ہائی کمان نے کیا ہم ابھی بھی وہاں جاتے ہیں کارنس میٹنگ سے ہیں ہماری ہر جگہ ہر ہلکے میں ہمارے کینیڈیٹ کھڑے ہیں اور وہ اپنی کارنس میٹنگ جاتے ہیں انفارچنلی جو میڈیا ہے وہ کوریج کر رہا ہے جو بہت بڑے جلسے اور اس میں ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کچھ ٹیلیوین ایسے بھی ہیں جو ہمارے کارنس میٹنگز کو اور جو دور ٹو دور کمپین ہو رہی ہے اس کو کوریج کرتے ہیں پچھلے دنوں ایک حامد میر صاحب گئے ہیں اور انہوں نے پورا دکھلایا ہے کہ کس طرح کور ہو رہے ہیں اور کچھ میڈیا بھی ہمارے مخالف ہوگا وہ انہی لوگوں سے جا کے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کس کو ووٹ دیں گے تو وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو ووٹ دیں گے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ پوچھتے بھی ہیں کچھ ٹینچی بھی چلا لیتے ہیں چلا بھی لیتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اس کا ان کا اپنا بھی ایک ایم ہوتا ہے یا ہمارا بھی اپنا ایک ہے لیکن جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں ہمارے ہر حلقے میں پچیس ستیس ہزار سے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جیالا ورکر اور وہ ریجسٹرڈ ووٹڈ ہے ہر حلقے میں لیکن کسی میں چالیس ہوں گے کسی میں پچاس ہوں گے میں منیمہ آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ ہمارا یہ ایم ہوا ہے ہمیں جو دھمکی ملی اور اس میں ہمارا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ہمیں دھمکی ملنے سے ہمارا جو ورکر ہے اور وہ آپ دیکھیں گے کہ جب الیکشن ہوگا تو وہ باہر نکلے گا اور ووٹ ڈال کے آئے گا چھوئے صاحب آپ کچھ فرمائیں گے اس بارے میں شکریہ جائے امیر صاحب میں اس سلسلے میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ انتہابی سیاست پہ یقین کیا ہے پیپلز پارٹی کو جب بھی شکرست ہوئی وہ مارشل آو گورمنٹیں اور وہ گورمنٹیں جو مارشل آو کے ساتھ بیٹھ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کھیلتی تھی انہوں نے شکرست دی جیسے نواز شریف صاحب کا نائنٹی فائیو کا الیکشن تھا پیپلز پارٹی کو غالبن سولہ یا اٹھارہ سٹے ملی اٹھارہ سٹے ملی لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی اور پور طریقے سے پیپلز پارٹی نے اپنا رول اپ ادا کیا اب پوزیشن آپ کے سامنے ہے ٹیرریزم کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بڑے سوچ سمجھ کے کرنی پڑی اور میرے خیال میں اس دفعہ لوگ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی بڑے جلسے نہ کرنے کے باوجود بھی لوگوں کو ٹھیک تھاک سرپرائز دے گی اور پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں یہ واحد جماعت ہے جو چاروں صبحوں میں الیکشن سے نہ کبھی بھاگی ہے اور نہ کبھی بھاگے گی موسیقی